اسلام علیکم دوستو جی این اے سوری ٹی وی میں خوش آمدید پیارے دوستو نوردین ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا اس کی عمر چودہ پندرہ سال سے زیادہ نہیں تھی وہ اپنی ماں اور دو چھوٹی بہنوں کے ساتھ بغداد سے چند میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سے گاؤں میں رہتا تھا جب سے اس کے باپ کا انتقال ہوا گھر کی تمام ذمہ داریاں نوردین کے کمزور شانوں پر آ گئی تھی گاؤں میں محلت مزدوری ملنے کے مماکے بہت کم تھے اس لیے وہ بھی اپنے باپ کی طرح روزانہ صبح کو بغداد آ جاتا دن بھر کام کرتا اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس چلا جاتا چونکہ اسے کوئی خاص کام نہیں آتا تھا اس لیے وہ بازار میں ان مزدوروں کے اڈے پر آ کر بیٹھ جاتا جو لوگوں کا سمان بازار سے ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے لوگ بازار آتے اور اگر انہیں کچھ زیادہ سمان خرید نہ ہوتا تو اڈے سے اپنی ضرورت کے مطابق ایک یا دو مزدوروں کو عجرت پر لے کر اپنے ساتھ چلے جاتے مختلف دکانوں سے چیزیں خرید کر مزدور کی ٹوکری میں رکھتے جاتے جب خریداری مکمل ہو جاتی تو مزدور یہ تمام چیزیں اپنے سر پر اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیا کرتا تھا نوردین ابھی بہت چھوٹا تھا خریدار عموماً ہٹے کٹے طاقتور مزدوروں کو پسند کرتے تھے اس لیے اسے بہت ہی کم مزدوری ملتی تھی کبھی کبھی تو وہ دن بر خالی بیٹھا رہتا اور کوئی بھی خریدار اس کی خدمات حاصل نہ کرتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بلکل شام کو مزدوری ملتی تھی اور چونکہ اس کی ماں کی ہدایت تھی کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بغداد سے روانہ ہو جایا کرے اس لیے وہ رات کو وہیں کہیں کسی دکان پر بڑھ کر سو جایا کرتا تھا ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اسے صبح سے اڈے پر بیٹھے بیٹھے سہپیر ہو گئی مگر کسی خریدار نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا بدقسمتی سے اس سے ایک روز پہلے بھی اس نے سارے دن میں ایک درہم کمایا تھا جو وہ اپنی ماں کو دے آیا تھا اور اس کے پاس دوپیر کا کھانا خریدنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا اس دن وہ دوپیر سے بھوکا بھی تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ پروردگار کوئی ایسا سخی دل آدمی بھیج دے جو اسے اتنی مزدوری دے دے کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھانا بھی کھالے اور گھر لے جانے کے لیے بھی اس کے پاس ماکول رکم بچ جائے ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک بازار میں ایک شور سا اٹھا اس نے چونک کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک لمبا تڑنگا آدمی بھاگتا نظر آیا اس کے بیچے بہت سارے لوگ چور چور کا شور مچاتے ہوئے اس کا تاقب کر رہے تھے نوردین نے غور سے دیکھا تو چور کے ہاتھ میں ایک تھیلی دکھائی دی جسے یقینا وہ کسی سے چین کر بھاگا تھا ایک دم سے نوردین کے ذہن میں کچھ خیال آیا اور وہ اپنی ٹوکری اٹھا کر کھڑا ہو گیا پھر جیسے ہی چور بھاگتا وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا اس نے اپنی ٹوکری چور کے آگے پھینک دی چور اس ناگہانی رکاوٹ کے لیے بلکل تیار نہ تھا اس نے رکنے اور سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر ٹوکری سے علج کر دھڑام سے زمین پر گر پڑا چاکو بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دھور جا گرا لوگوں نے اسے نہتہ دیکھا تو ایک دم اس پر جھپٹ پڑے اور بہت سے آدمیوں نے مل کر اسے زمین سے اٹھنے سے پہلے ہی پکڑ لیا چور وہ تھیلی ایک نوجوان خاتون کے ہاتھ سے چھین کر بھاگا تھا تھوڑی دیر میں وہ خاتون بھی آ گئی بازار میں کسی نے پولیس کو بھی خبر کر دی اس لیے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی لوگوں نے چور کو خلیفہ کے سپائیوں کے حوالے کیا سپائیوں نے تھیلی چور سے لے کر اس کی مالکہ کے حوالے کر دی اور چور کو پکڑ کر جیل خانے میں لے گئے سب نے نوردن کی بڑی تعریف کی اس کے حاضر دماغی کی وجہ سے بھی اسے بہت شاباز دی اور کچھ انام بھی دینا چاہا بیگم صاحبہ میں نے اس چور کو اپنا فرض سمجھ کر روکنے کی کوشش کی تھی کسی انام کے لالچ میں نہیں نوردن نے بڑی اکلمندی سے جواب دیا اگر آپ میرے ساتھ کچھ ہمدردی کرنا ہی چاہتی ہیں تو مزدوری دے دیں خاتون نے اس جواب پر کچھ حیرت سے نوردن کو دیکھا بہت خوددار معلوم ہوتے ہو اس نے نرم لہجے میں کہا اپنی ٹوکری اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو مجھے کچھ زیادہ چیزیں نہیں لینی تم ان کا بوجھ آسانی سے اٹھا لوگے وہ خاتون نوردن کو ساتھ لے کر مختلف دکانوں پر گئی میوے پھل مٹھائیاں اور اتر وغیرہ خرید کر اس ٹوکری میں رکھی اور خریداری ختم کر کے اپنے گھر کی طرف چل دی ٹوکری میں ہر چند وزن زیادہ نہیں تھا مگر ایک وقت کے بھوکے نوردن کو کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا پھر بھی وہ بڑی ہمت سے ٹوکری سر پر اٹھائے اس خاتون کے پیچھے جا رہا تھا یہاں تک کہ خاتون نے ایک آلشان مکان کے سامنے رک گئی مکان کے دروازے پر ایک حبشی گلام چوکی داری کر رہا تھا خاتون کو دے کر عدب سے سلام کیا اور دروازہ کھول دیا خاتون نے نوردن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور مکان میں داخل ہو گئی نوردن نے دیکھا کہ مکان اندر سے بہت ہی شاندار اور ترہ ترہ کی آرائشی چیزوں سے مزین ہے مکان کے درمیان میں ایک بہت بڑا سہن تھا جس پر کچھ چھوٹے سے باگ کا گمان ہوتا تھا جگہ جگہ خوبصورت پولوں کے پودے اور کیاریاں نظر آ رہی تھی ایک فوارہ بھی لگا تھا جس سے پانی کی فوارے نکل رہی تھی فوارے کے پاس ایک بڑا سا تخت بچھا تھا جس پر ایک اور خوبصورت عورت بیٹھی تھی نوردن کے ساتھ آنے والی خاتون کو دیکھ کر وہ عورت اپنا دپٹہ سنبھالتے ہوئے اٹھی تو ایک لمحے کے لیے نوردن کی نظر اس کی کمیز کے کھلے ہوئے گریبان پر پڑی اور اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ عورت کے سینے پر کئی چھوٹے بڑے سیاہ داغ تھے بلکل ایسے جیسے کبھی وہاں عورت کو گہرے زخم آئے ہوں جو بعد میں کم ہو کر داغوں کی شکل میں باقی رہ گئے نوردن نے تاجب سے سوچا ایسی خوبصورت اور دھولت مند عورت کو بلا کس ظالم نے وہ زخم پہنچائے ہوں گے دونوں عورتوں نے مل کر نوردن کے سر سے ٹوکری اتروائی شکیلہ بہن نوردن کے ساتھ آنے والی خاتون نے اس عورت سے کہا تم یہ چیزیں نوشہ خانہ میں رکھ کر ٹوکری خالی کر دو جب تک میں اس لڑکی کو اس کی مزدوری دے دوں اچھا جمیلہ بہن شکیلہ نے جواب دیا اور ٹوکری اٹھا کر ایک کمرے میں چلی گئی تمہارا نام کیا ہے لڑکے جمیلہ نے پوچھا نوردن تو نوردن تمہاری کتنی مزدوری ہوئی جو آپ خوشی سے دے دیں گی میں وہی لے لوں گا نوردن نے جواب دیا اور نڈال سا ہو کر فرش پر بیٹھ گیا معلوم ہوتا ہے تم بہت تھکے ہوئے ہو اور شاید بھوکے بھی ہو پھیروں میں تمہارے لئے کچھ کھانے کو لاتی ہوں اور پھر جمیلہ نے کئی قسم کے کھانے لا کر اس کے سامنے رکھ دیئے نوردن نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر ہاتھ مو دھوتے ہوئے جمیلہ کا شکریہ دا کیا اتنی دیر میں شام ہو چکی تھی اور رات کا اندھیرہ پھیلنے لگا تھا باتوں باتوں میں جب جمیلہ کو یہ معلوم ہوا کہ نوردن چار پانچ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں رہتا ہے اور یہ کہ اس کی ماں نے اسے شام کے بعد سفر کرنے سے منع کر دیا ہے اس لئے یہ رات اسے کسی دکان کی تخت پر سو کر گزارنا پڑے گی تو اس نے نوردن کو اپنے مکان میں قیام کرنے کی پیشکش کر دی تم مجھے بہت شریف لڑکے معلوم ہوتے ہو اور پھر تم نے ہمارے ساتھ احسان بھی کیا ہے اس لئے میں تمہیں ایک رات اپنے ہاں ٹھہرنے کی اجازت دے سکتی ہوں مگر ایک شرط ہے وہ کیا بیگم صاحبہ نوردن نے ہرانی سے پوچھا وہ شرط یہ ہے کہ رات کو اس گھر میں کچھ بھی ہو تم کسی بات میں دخل نہیں دوگے اگر تم سے کسی کام کو کہا جائے گا تم اسے انجام دوگے اور بالکل خاموش رہوگے کوئی سوال نہیں کروگے اور یہاں سے جانے کے بعد کسی سے یہاں ہونے والی باتوں کا ذکر بھی نہیں کروگے نوردن نے وعدہ کیا اور جمیلہ نے اسے سین کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ آرام کرنے اور سونے کے لیے دے دیا رات اور گزری تو دونوں بہنوں شکیلہ اور جمیلہ نے کھانا کھانے کی تہاری کی لیکن ابھی دسترخان بچھایا ہی گیا تھا کہ حبشی چوکیدار نے آ کر بتایا کہ تین مسافر دروازے پر کھڑے ہیں اور مکان کی مالکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں جمیلہ نے انہیں اندر بلا لیا دیکھا کہ وہ تین کلندر ہیں اور تینوں دانی آنکھ سے کانے ہیں ان میں سے ایک کلندر نے بڑے عدب سے جمیلہ کو بتایا کہ وہ بہت مصیبت زدہ ہے اور پریشان بھی ہے آج ہی پتا نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانتے ہوئے بغداد پہنچے ہیں تاکہ اپنے اوپر بیٹی ہوئی مصیبت کی داستان خلیفہ حارون رشید کو سنا کر امداد و تامن کی درخواست کریں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خلیفہ غریبوں اور مظلوموں کا بڑا خیال کرتا ہے اور ہر وقت ان کی دا درسی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے چونکہ ہم اس شہر میں بلکل اجنبی ہیں اس لیے صرف ایک رات کے لیے آپ کے مکان میں ٹھہرنے کی اجازت چاہتے ہیں جمیلہ نے اپنی بہن شکیلہ سے مشورہ کیا اور پھر تینوں کلندروں کو بھی اس شرط پر قیام کرنے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنی حیثیت کیا خیال رکھیں اور رات کو گھر میں جو کچھ بھی ہوتے دیکھیں اس کے بارے میں کوئی تجسس نہ کریں اور نہ کوئی سوال پوچھیں اور بعد میں اس کا ذکر بھی کبھی ان کی زبانوں پر نہ آئے تینوں کلندروں نے پکا وعدہ کر لیا پھر جمیلہ نے ان سے کہا کہ ہم دونوں بینے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں تم لوگ بھی ہاتھ مو دھو کر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ ابھی تینوں کلندر ہاتھ مو دھو کر فارغی ہوئے تھے کہ حفشی چوکی دار ایک بار پھر آیا اس مرتبہ اس نے تین سو داگروں کے آنے کی اطلاع دی جمیلہ نے انہیں بھی گھر بلا لیا پیارے دوستو ہم جس زمانے کی کہانی بیان کر رہے ہیں اس وقت بغداد پر خلیفہ حارون رشید کی حکومت تھی اور جیسا اپنے کتابوں میں بھی پڑا ہوگا خلیفہ حارون رشید بہت غریب پرور اور انصاف پسند حکمران تھا وہ اپنی ریایہ کا حال معلوم کرنے کے لئے اکثر راتوں کو اپنے وزیر جعفر اور غلام سرور کے ساتھ بیس بدل کر نکلا کرتا تھا اس رات بھی خلیفہ وزیر جعفر اور غلام سرور کے ساتھ موسل کے سو داگروں کا بیس بدل کر گھوم رہا تھا اس نے تینوں کانے کلندروں کو ایک آلی شان مکان میں جاتے دیکھا تو اسے بہت تاجب ہوا محلے میں لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ اس مکان میں دو نوجوان بہنیں بلکل تنہا بغیر کسی مرد وہ سرپرست کے رہتی ہیں ایک ایسے گھر میں جس میں صرف عورتیں رہتی تھی تین اجنبی مردوں کا اندر جانا اور پھر باہر نہ نکلنا خلیفہ حارن رشید کو بہت عجیب معلوم ہوا خلیفہ نے تمام حال معلوم کرنے کے لیے خود بھی اندر جانے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ حبشی غلام نے جن سو داگروں کو آنے کی اطلاع دی تھی وہ خلیفہ اور اس کے دو ساتھی تھے چمیلہ نے انہیں بھلا کر بات کی تو خلیفہ نے بتایا کہ وہ موسل کے سو داگر ہیں بغداد آتے ہوئے راستے میں کچھ پریشانیوں کی وجہ سے انہیں دیر ہو گئی اور اس وقت رات کو شہر میں پہنچے ہیں چونکہ اجنبی مقام ہے اس لیے انہیں کسی سرائے وغیرہ کا پتہ معلوم نہیں اور وہ احتیاطاً رات کے وقت کسی سرائے کی تلاش میں مارے مارے پھرنا بھی نہیں چاہتے کہ شاید ہو سکتا ہے خلیفہ کے سپائی انہیں عوارہ گرد سمجھ کر پکڑ لیں اس لیے رات بھر قیام کی اجازت چاہتے ہیں صبح ہوتے ہی وہ چلے جائیں گے جمیلہ نے انہیں بھی اس شرط پر ٹھہرنے کی اجازت دے دی کہ وہ گھر والوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے کچھ بھی ہوتے دیکھیں کوئی سوال نہیں کریں گے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھیں گے اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا اور دیر تک مختلف باتوں میں مصروف رہے اسی درمیان کھانا کھاتے ہوئے تینوں کلندر خلیفہ اور اس کے ساتھی بھی شکیلہ کے سینے کے داگ دیکھ چکے تھے ایسی خوبصورت عورت پر کہ ظالم نے ظلم توڑا ہے وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس بات پر بھی تاجب کر رہے تھے کہ ایسے آلی شان پور فضا مکان میں یہ دونوں بہنیں بالکل اکیلی رہتی ہیں جب آدھی رات گزر گئی تو جمیلہ نے اپنی بہن سے کہا کہ اب آرام کرنے کا وقت آ گیا ہے کیوں نہ ہم اپنی آخری فرض کو بھی بجا لائیں اور پھر چین سے سو جائیں یہ سن کر شکیلہ ایک کوٹھڑی میں گئی اور وہاں سے دو کتیوں کو نکال لائی اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا بھی تھا جمیلہ نے ان دونوں کتیوں کو سین کے ایک گوشے میں کھونٹے سے باندھ دیا اور شکیلہ سے کوڑا لے کر ان تینوں کتیوں کو بے تہاشا مارنا شروع کر دیا کتیاں چیختی جا رہی تھی مار سے بچنے کے لئے ادردر اچھل کود کر رہی تھی مگر کھوٹے سے بندے ہونے کی وجہ سے ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی پھر جمیلہ جب انہیں مارتے مارتے تھک گئی تو اس نے کوڑا ایک طرف پھینک دیا اور بے اختیار روتے ہوئے ان کتیوں کو گود میں اٹھا کر انہیں پیار کرنے لگی پھر انہیں نہلایا دھلایا ان کے لئے وہی کھانا منگوایا جو خود کھایا تھا انہیں ہاتھ سے انہیں کھلایا اور پھر شکیلہ سے کہا کہ وہ انہیں دوبارہ ان کی کوٹڑی میں چھوڑ آئے خلیفہ حارون رشید تینوں کلندر اور نور دین بے حد حیرت میں تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کتیوں کو پہلے مارنے اور پھر پیار کرنے میں کیا راز ہے یہ کیسی کتیاں ہیں انہیں کوٹڑی میں بند کیوں رکھا جاتا ہے یہ دونوں بہنیں کون ہیں اور اتنے حالی شان مکان میں اکیلی کیوں رہتی ہیں شکیلہ کے سینے پر زخم کے داگ کیسے ہیں اور یہ کیسے آئے یہ اور ایسے بہت سے سوال ان کے ذینوں میں کھلبلی مچا رہے تھے وہ آپس میں چپ کے چپ کے باتیں کرتے ہوئے کعاس آرہیاں کر رہے تھے مگر کوئی ایسا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو انہیں مطمئن کر دے آخر سم میں یہ سلا ہوئی کہ اس بارے میں جمیلہ سے پوچھنا چاہیے لیکن چونکہ سب ہی خاموش رہنے اور کوئی سوال نہ کرنے کا وعدہ کر چکے تھے اس لئے وہ سب ہی ہچکچا رہے تھے کہ جمیلہ سے یہ سوال کون پوچھے آخر انہوں نے آپس میں مشورے سے تیہ کیا کہ نوردین کے ذریعے سوال کیا جائے چونکہ وہ نو عمر لڑکا ہے اس لئے ممکن ہے جمیلہ زیادہ غصہ نہ ہو اور اسے جواب دے دے نوردین وعدہ خلافی پر آمادہ نہیں تھا مگر جب سب نے ہی اسے کہا تو وہ مجبور ہو گیا دوسری طرف جمیلہ نے ان سب کو کانہ پھوسی کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھنے لگی تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو اس پر نوردین نے ان سب کی جانت سے کہا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم نے ان کتیوں کو پہلے اتناک بہدردی سے کیوں مارا اور پھر مارنے کے بعد انہیں پیار کر کے اچھے اچھے کانے کیوں کھلائے یہ سنتے ہی جمیلہ غصے میں آ گئی اور بولی کہ ہم اسی لئے تم لوگ اپنے گھر ٹھہرنے میں ہچکچا رہے تھے اور اس شرط پر قیام کرنے کی اجازت دی تھی کہ تم لوگ ہمارے معاملات میں دخل نہیں دو گے مگر تم نے وعدہ خلافی کی اور اب اس گستاخی کی سزا بھکتنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے اس نے تالی بجائی فوراں سادھ حفشی غلام تلوارے لیے ہوئے جانے کہاں سے نکل آئے جمیلہ نے حکم دیا کہ وعدہ خلافی دوسروں کے معاملات میں ٹانگڑانے کے جرم میں ان سب کی گردنیں اتار دی جائیں اب تو سب کے سب خصوصاً نوردین اور تینوں کلندر بہت گھبرائے منتیں اور خوش آمدے کرنے لگے کہ یہ ان سے گلتی فطرت کی وجہ سے ہوئی ہے انسان کی فطرت ہے کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کے بارے میں تجسس میں پڑ جاتا ہے اگر جمیلہ اور شکیلہ اپنی کہانی سنانا نہیں چاہتیں تو ہم اپنی زندگی کی حیرت انگیز داستان سنانے پر امادہ ہیں اگر جمیلہ ان کی کہانی کو عجیب و غریب اور کمال درجال دلچسپ محسوس کرے تو ان سب کی یہ غلطی معاف کر کے ان کی جان بخش دے آخر کلندروں کی منت سماجت سے جمیلہ کا دل پسیج گیا خلیفہ حارون رشید اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا اس کا ارادہ تھا اگر ان کلندروں کی بات نہیں مانی گئی تو پھر وہ سب کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا جس کے بعد جمیلہ اسے یا دوسرے لوگوں کو کوئی سزا نہیں دے سکے گی کیونکہ وہ بیرحال ملکہ حکمران اور خلیفہ تھا لیکن اس کی ضرورت بیش نہیں آئی چنانچہ جب جمیلہ نے کلندروں کو اپنی اپنی داستان سنانے کے لیے کہا تو وہ پوری توجہ اور دلچسپی سے ان کی کہانی سننے لگا پہلے کلندر نے ان الفاظ میں اپنی رام کہانی شروع کی اے موزز خاتون میں ایک ملک کے بادشاہ کا کلوتا بیٹا ہوں میرے دادا بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے ان کے صرف دو بیٹے تھے ایک میرے والد اور دوسرے میرے چچا دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی چنانچہ جب دادا جان کا انتقال ہوا تو خانہ جنگی اور خون خرابے سے بچنے کے لیے انہوں نے بامی رضا مندی سے سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا اور اپنے اپنے حصے کی ملک پر خیر و خوبی سے حکومت کرنے لگے جس طرح میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اسی طرح میرے چچا کے بھی صرف ایک ہی بیٹا تھا جو تقریباً میرا ہم عمر تھا اپنے باپ اور چچا کی طرح ہم دونوں بھی آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے تھے کبھی میں اپنے چچا کے ملک میں چلا جاتا اور کبھی میرا بھائی ہمارے ملک میں آ جاتا اور ہم دونوں کئی کئی مہینے کھیل کود اور سیر و شکار میں مصروف رہتے کھیل کود کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا اسی طرح دن گزرتے گئے اور آخر کار ہم دونوں بچپن کی حدود سے نکل کر عالم شباب کو پہنچ گئے اب چونکہ ہم پر آستہ آستہ حکومت کی ذمہ داریاں بھی ڈالی جا رہی تھی اس لیے اب ہمیں پہلے کی طرح ایک دوسرے سے ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی خیر و آفیت معلوم کرتے رہتے تھے اور مجھے اپنے والے سے یہ معلوم کر کے حیرت اور صدمہ ہوتا تھا کہ میرا چچا ذات بھائی اس طرح اپنی سلطنت کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا جس طرح ایک ولی اہد اور ملک کے آئندہ ہونے والے باشا کو دلجسپی لینا چاہیے وہ اکثر کئی کئی دنوں کے لیے محل سے غائب ہو جاتا جو کام اس کے سپرد کیا جاتا یا تو وہ لاپروائی سے اسے خراب کر دیتا یا پھر کسی اور کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لیتا یہ خبریں مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی پھر اس سے ملاقات کیے کئی کئی مہینے گزر چکے تھے میں نے اپنے والے سے کچھ دن کی اجازت لی اور چچا کے ملک میں پہنچ گیا محل میں داخل ہوا تو بتا چلا کہ میرا بھائی وہاں موجود نہیں ہے اور دو تین دن سے شکار کے لیے کہہ کر گیا اور واپس نہیں آیا چچا کو میرے آنے کا حال معلوم ہوا تو فوراں اپنے پاس بلایا گلے سے لگا کر دیر تک روتے رہے پھر اپنے بڑے بھائی یعنی میرے والد کی خیر و افیت پوچھی بیٹا تجھے دیکھتا ہوں تو بھائی جان کی قسمت پر رشک آتا ہے وہ بولے تو کس طرح اپنے باپا کلیجہ ٹھنڈا رکھتا ہے اور ایک میرا لڑکا ہے میں تو ہزار جتن کر کے تھک گیا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا نہ اسے اپنے بڑے باپ کا خیال ہے اور نہ وہ سلطنت کے کاموں میں دلچسپی لیتا مجھے تو یہ خلچہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ حکومت کس طرح سنبھالے گا ہمسایہ ملک سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں وہ کئی مرتبہ ہمارے سردی کلوں پر حملے کر چکے ہیں وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہر مرتبہ انہیں شکست کھا کر پسپا ہونا پڑتا ہے مگر مجھے امید نہیں کہ میرے بعد وہ نالائک ایک دن بھی ملک کا طفا کر سکے گا تیرے ساتھ اس کی بڑی دوستی ہے کیا تو اسے نہیں سمجھا سکتا چچا جان میں اسی لیے یہاں آیا ہوں بھائی کو سمجھا بجھا کر رائے راست پر لے آؤں گا کدا تیری عمر میں برکت دے بیٹا چچا جان نے جواب دیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے جانے کی جازت دے دی میرا ارادہ تھا کہ دو تین دن کا سفر کی تھکان دور کرنے کے بعد پھر بھائی کی تلاش میں نکلوں گا مگر دوسرے دن وہ خود ہی آ گیا مجھے دیکھ کر بڑی محبت سے ملا ہم دیر تک اپنے بچپن کی باتیں کرتے رہے پھر میں نے اس کے موجودہ حالات کے بارے میں پوچھا اور بہت نرمی کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی میں تم اپنا دوست اور گم گسار سمجھتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے تم بھی دوسروں کی طرح مجھے صرف لانت ملامت کرنے ہی آئے ہو یہ بات نہیں میرے بھائی میں بے شک تمہارا دوست ہوں اور خیر خواہ بھی ہوں مگر جب تک تم نے مجھے اپنے دکھ دت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں میرے چچا کا بیٹا بولا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں مگر اس دنیا کے رسم و رواج مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسے ہر صورت میں حاصل کر کے رہوں گا بس اتنی سی بات اور میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کتنا بڑا مسئلہ ہوگا محبت کرنا نہ کرنا بلکل تمہارا ذاتی معاملہ ہے تم جسے چاہو محبت کرو مگر اس کے لئے ملک و قوم کے مفاد کو دو خطرے میں مت ڈالو آگے چل کر تمہیں اس ملک کا بادشاہ بننا ہے اگر اس کے انتظامات سے یوں ہی بے تعلق رہو گے تو پھر وقت آنے پر یہ ذمہ داری کیسے سنبھالو گے بھائی نے جواب دیا مجھے سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں اور نام بادشاہ بننا چاہتا ہوں اببا جان کے بعد تم بڑی خوشی سے دونوں ملکوں کے بادشاہ بن سکتے ہو آخر دادا جان کے زمانے میں یہ ایک ہی ملک تھا میں نے اسے حرد سے دیکھا تم اس لڑکی کی خاطر تخت سلطنت کو لات مارنے کے لئے تیار ہو تب تو پھر وہ کوئی بہت ہی خوبصورت اور غیر معمولی لڑکی ہوگی بھائی نے جواب دیا تم اگر خود کو میرا دوست کہتے ہو تو میں تم سے تھوڑی مدد ضرور لینا چاہتا ہوں میری تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں کسی مخلص دوست کی مدد کے بغیر کامیہ بھی نہیں مل سکتی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسے اپنا رازدار بناوں کہ تم آ گئے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں تو پھر آج آدھی رات کے بعد تم میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار رہنا اور پھر اس دن آدھی رات کے بعد میں اور میرا چچا ذات بھائی بڑی خاموشی کے ساتھ محل سے نکل کر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شہر کے جنوبی حصے کی جانب چل کھڑے ہوئے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ بھائی مجھے کہاں لے جا رہا ہے مگر چونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا اور اس کے کام آنا چاہتا تھا اس لئے کوئی سوال پوچھے وغیر چوب چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا لیکن جب ہم شہر کی حدود سے کافی دور نکل آئے تم مجھے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ میرے بھائی کاروخ شہر کے سب سے بڑے قبرستان کی جانب ہے یہ قبرستان کئی میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ ایک مدت سے زیر استعمال ہونے کے باوجود بھی اس کا بیشتر حصہ قبروں سے خالی تھا میرا اندازہ درست ثابت ہوا میرا بھائی قبرستان کے قریب پہنچ کر رکا مگر شمالی دروازے سے اندر جانے کے بجائے چکر کاٹ کر اکبی حصے میں جنوبی دروازے پر آیا اور گھوڑے سے نیچے اتر گیا کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہے میں نے پوچھا کیا ہمیں قبرستان میں چلنا ہے ہاں مگر ابھی نہیں میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ دنیا ہمیں ایک دوسرے کا نہیں بنا سکتی تو ہم اس دنیا کو چھوڑ کر خود کو ایک دوسرے کے بن جائیں گے لیکن میرے مقصد کے لیے شہر میں واقعہ قبرستان بھی مناسب نہیں تھے وہاں عموماً لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی اس لیے میں نے اس قبرستان اور قبرستان کے بھی اس حصے کا انتخاب کیا ہے جہاں کسی انسان کے پہنچنے کا کم سے کم امکان ہو پھر میں نے شہر سے کچھ ایسے مزدور بھرتی کیے ہیں انہیں رات کے وقت آنکھوں پر پٹیا باندھ کر یہاں لاتا ہوں قبرستان کے اس حصے میں ابھی کوئی ایک قبر بھی موجود نہیں اس لیے ان راج مزدوروں کو قطعی معلوم نہ ہو سکا کہ ان سے کہاں کام لیا جا رہا ہے انہیں یہاں لا کر میں نے اپنی نگرانی میں ایک زیر زمین مکان تعمیر کرایا لیکن چونکہ میں مستقل طور پر پانچ چھے مہینے کے لیے غیر حاضر نہیں رہ سکتا اور نہ ہی مزدور اپنے گھروں سے دور رہ سکتے اس لیے میں نے یہ انتظام کیا جب بھی دو مہینے میں موقع ملتا میں تین چار دن کے لیے سہر و شکار کا بہانہ کر کے محل سے نکل آتا گویا وہ پرسرار شکار جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا تم یہاں کھیلا کرتے تھے ہاں اس طرح کئی برسوں میں جا کر وہ مکان تعمیر ہو سکا اس لیے میں نے اس کا دروازہ ایک بھاری چٹان سے بند کرنے کا ارادہ کر لیا یہ چٹان میں خود مکان میں جانے کے بعد اس کے دہانے پر نہیں رکھ سکتا تھا اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑھی ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ہمارے کانوں میں گوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی اور پھر بہت جلد ہی ایک بہت حسین و جمیل دوشیزہ جس نے اپنا نصف چہرہ باریک جالی کے نکاب سے چھپا رکھا تھا ہمارے سامنے گوڑے سے اتر رہی تھی میری مجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دونے بڑے والہانہ انداز میں ایک دوسرے سے ملے اس لڑکی کی بےمثال خوبصورتی نے مجھے حیران کر دیا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ دوشیزہ واقعی اس لائک ہے کہ اس کی خاطر تخت حکومت کو ٹھکرا دیا جائے مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کون سی رکاوٹ تھی کہ میرا بھائی اپنے والدین کی رضا مندی سے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا میرے بھائی نے اس لڑکی سے میرا تعرف کرایا مگر لڑکی نے سر کے شارے سے سلام کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی ہم سب قبرستان کے جنوبی دروازے میں اندر داخل ہوئے گھوڑے باہر ہی چھوڑ دئیے گئے اور میرے بھائی نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں واپس جاتے ہوئے دونوں گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قبرستان میں کافی دور آگے جا کر درختوں کے ایک جنڈ میں داخل ہوئے یہاں ایک بہت ہی بڑے پیڑ کے جڑ کے پاس زمین میں کئی مربع فٹ کا دہانہ نظر آ رہا تھا جس کے اندر پختہ سیڑھی اندر اترتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی میرے بھائی نے ایک شمہ روشن کی اور اسے لڑکی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے اسی دہانے میں اترنے کے لئے کہا لڑکی خاموشی کے ساتھ شمہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے سیڑھیوں کے ذریعے استیخانے میں اندر چلی گئی دہانے کے قریب ہی پتھر کی ایک سل رکھی ہوئی تھی میں نے اور بھائی نے مل کر اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور دہانے کے موپر کھڑا کر دیا پھر میرا بھائی مجھ سے گلے ملا میرا شکریہ ادا کیا اور خود بھی تیہ خانے میں اتر گیا باہر سے میں نے سل کو پکڑا اندر سے بھائی نے اپنے ہاتھوں سے اسے سہارا دیا اور اس طرح ہم دونوں نے مل کر آہستہ آہستہ اسے دہانے پر رکھ دیا سل دہانے پر ایسی فٹ تھی کہ اس کے رکھنے کے بعد یہ اندازہ بھائی کی کہنے کے مطابق اس پر مٹی بھی ڈال دی اور پھر بڑی افسردگی اور مایوسی کے عالم میں میں چچا کے محل میں واپس آ گیا میں جانتا تھا کہ میرے بھائی نے جو کچھ کیا وہ ہرگز مناسب نہیں تھا مگر میں اسے اپنے چچا سے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس نے جو فیصلہ کر لیا اس پر وہ عمل کر کے رہے گا پھر مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اگر چچا ایک ہی مرتبہ اس کی گمشدگی پر صبر کر کے بیٹھ جائیں تو وہ زندگی بھر کرنے اور غم کھانے سے بہتر ہوگا لیکن اس کے باوجود میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ دوسری دن محل میں کھڑی ہونے والی قیامت کا سامنا کر سکوں اس لیے میں بھی اسی راہ چپ چاپ انہیں خادموں کو ساتھ لے کر اپنے ملک کی جانب چل دیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی ہوگی ابباجان چونکہ بہت بڑے ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے سلطنت کے انتظام کی بیشتر ذمہ داری وزیر کے سبرت کر رکھی تھی جب میں نے معاملات میں حصہ لینا شروع کیا تو بہت سے اختیارات وزیر سے لے کر مجھے دے دئیے گئے مجھے تو احساس تھا کہ وزیر کو یہ بات بڑی ناغوار گزری ہے مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ملک سے جاتے ہی فوج کو اپنے ساتھ ملا کر بغاوت کر دے گا مجھے سرد میں قدم رکھتے ہی گرفتار کر لیا گیا دار الحکومت مہج کر پتا چلا کہ نمک حرام وزیر نے نہ صرف حکومت پر قبضہ کر لیا بلکہ ابباجان کو بھی قتل کرا دیا مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ میری دانی آنکھ پھوڑ دی جائے مجھے اس کی کمینگی پر بہت غصہ آیا میں چیک کر بولا بزدل اگر حمد ہے تو ایک تلوار مجھے دے اور ایک خود لے اور مقابلہ کر کے دیکھ یا تو مجھے قتل کر یا میں تجھے قتل کروں میری ایک آنکھ پھوڑ کر زندگی بھر قائب کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ تو نے بھی میری ایک آنکھ پھوڑ دی تھی وزیر نے اپنی کانی آنکھ کی طرح اشارہ کیا میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ ایک نہ ایک دن میں تجھے اور تیرے خاندان سے اس کا انتقام ضرور لوں گا اس کے کہنے پر مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ بچپن میں جب میری عمر تقریباً چھ سات برس کی تھی میں باغ میں غلیل سے چڑیوں کا شکار کر رہا تھا میں نے ایک چڑیا کے گلہ مارا اور پتہ نہیں وزیر کہاں سے نکل کر اچانک میرے سامنے آ گیا وہ گلہ اس کی دانی آنکھ پر پڑا اور اس سے خون بہنے لگا بعد میں شاہی حکیموں نے معاینہ کر کے بتایا کہ آنکھ پھوڑ چکی ہے اور اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ اچانک سے ہوا تھا یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا مگر میں نے اسے معافی مانگی اور اببہ جان نے اسے نام کے طور پر بہت سے قیمتی جوارات دیئے تھے مگر معلوم ہوتا تھا کہ وزیر بات کو تقریباً بیس سال گزرنے کے بعد بھی فراموش نہیں کر سکا چنانچہ اس کے حکم سے میری دانی آنکھ نکال لی گئی اور مجھے سرد کے بار لے جا کر میرے چچا کی مملکت میں دھکیل دیا گیا میں گرتا پڑتا دبا حال چچا کے پاس پہنچا انہوں نے میرا علاج کرایا اور اپنے بڑے بھائی کی افسوسناک موت اور سلطنت کی بربادی پر دیر تک آنسو بہاتے رہے ایک تو انہیں اپنے بیٹے کے غم نے نڈھال کر دیا تھا مگر اب بھائی کی موت نے گویا اس کی کمر ہی توڑ دی اور وہ بیمار پڑ گئے میرے بھائی کے مطالق سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کہیں بھاگ گیا سب نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کسی کو کوئی کامیہ بھی نہیں ملی جب مجھے اپنی آنکھ کی تکلیف سے کچھ ہوش آیا تو مجھ سے اپنے چچا اور چچی کا یہ غم دیکھا نہیں گیا میں نے انہیں بھائی جان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا چچا مجھے ساتھ لے کر قبرستان پہنچے وہاں اس پتھر کی سل کو ہٹا کر دروازہ کھولا گیا میں اور چچا سپائیوں کو اوپر چھوڑ کر خود سیڑیوں کے ذریعے تیہ خانے میں اترے بھائی نے مکان واقعی بہت انتہ بنایا تھا بڑے بڑے کمرے ساف ستری راہ داریاں جس کا ایک اسے میں باگ بھی لگا ہوا تھا میں نے بھائی کو آوازیں دی مگر کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہم نے کمروں میں دیکھنا شروع کیا ایک کمرے میں بھائی اور وہ لڑکی ایک تخت پر لیٹے ہوئے نظر آئے کہ ان کیا جسم جل کر بلکل کوئلہ ہو چکے تھے عجیب بات یہ تھی کہ خدا ہی جانے وہ کس قسم کی آگ تھی جس نے انہیں جلا تو دیا مگر تخت یا کمرے کے فرش پر کہیں کسی طرح کا کوئی نشان تک نہیں آیا چچا نے ایک گہری سانس لی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئے میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس بد گردار کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا بچپن میں جس دائیہ کا دودھ پیا تھا اسی کی بیٹی سے محبت کرتا تھا گویا اپنی رضائی بہن سے پھر بہن کو بھی ورگلا کر اپنے شیطانی جال میں پھسا لیا اسے بہت سمجھایا گیا مگر وہ کسی طرح باز نہیں آیا آخر خدا کے غزب کی آگ نے ان دونوں کو جلا دیا ایسے بغد بختوں کا یہی انجام ہونا چاہیے ہم لوگ تیہ خانے سے باہر آ گئے اور چچا نے دروازے کوئیٹوں اور پتھروں سے بھر کر مستقل طور پر بند کرا دیا محل واپس پہنچے تو وہاں سردوں سے آئے ہوئے دو تین کاسد انتظار کر رہے تھے اور معلوم ہوا کہ کانے وزیر نے میرے چچا کے ملک پر بھی حملہ کر دیا ہم نے جلدی جلدی فوج تیار کی چچا کو ان حادثوں نے زندگی سے بیزار کر دیا تھا میرے منع کرنے پر بھی وہ ہمارے ساتھ جنگ پر روانہ ہونے کے لیے تیار تھے اور آخر ہم فوج لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے چچا کے بھڑا پے اور بھائی کی لا پروائی سے ملک اور فوج کا برا حال کر رکھا تھا نہ ہماری کوئی تیاری تھی اور نہ ہی فوج تعداد میں کسی لشکر کے برابر تھی لڑائی شروع ہوئی تو انتہائی بادری سے مقابلہ کرنے کے باوجود ہمیں شکست ہو گئی چچا میدان جنگ میں کام آئے اور ان کے ساتھی تین چوتھائی فوج بھی کٹ گئی میں بھی بہت زخمی تھا گر میرا ایک غلام مجھے زبردستی گھوڑے پر ڈال کر میدان جنگ سے نہ نکالتا تو میں نے مرنے کا تہیہ کر لیا تھا کافی عرصے تک ہم ایک مقام سے دوسرے مقام ایک شہر سے دوسرے شہر چھپتے چھپاتے سفر کرتے رہے پھر ہمیں خوفناک جنگل سے گزر رہے تھے کہ میرا وفادار غلام بھی ایک جنگلی دھرندے کا شکار ہو گیا میں بڑی مشکل سے اپنی جانت سلامت لے کر وہاں سے نکلا اس ارادے سے کہ بغداد جاؤں خلیفہ حارو نشید کو اپنی داستان سناؤں اور بغداد آ رہے تھے چنانچہ ہم تینوں ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے آج شام یہاں پہنچے تھے پہلے کلندر نے اپنی کہانی ختم کی تو جمیلہ نے دوسرے کلندر کو اپنی داستان سنانے کے لئے کہا دوسرے کلندر نے اپنے کہانی کا آغاز کیا اے صاحبو یہ بدنصیب ایران کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے میرے والد کا شمار گنے چنے امراؤں میں ہوتا تھا خدا کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں کسی چیز کی کوئی کم ہی نہیں تھی میرے والد نے میری پرورش بڑے ناز و نعم سے کی تھی جب میں ذرا ہوشار ہوا تو ایک بڑے عالم فاضل کو میری تعلیم و تربیت کے لئے مقرر کر دیا گیا مجھے بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا بڑی محنت اور توجہ سے پڑھتا تھا ذرا کچھ اور ہوش سنبھلا تو مختلف علم و فنون کے استاذ سے پڑھنا شروع کیا اور جوان ہونے تک میری علمیت اور قابلیت کا شہورہ ایران سے نکل کر ہندوستان تک جا پہنچا اور وہاں کے بادشاہ نے اپنے ایک سردار کو بے شمار قیمتی توفوں کے ساتھ یہ پیغام دے کر بھیجا اگر میں علم حاصل کرنے سے فارغ ہو کر ہندوستان کے دربار کا رخ کروں تو وہاں میری خاطر خواہ پذیرائی کی جائے گی میں ممکن تھا کہ اپنے شوق کے باوجود اتنی دور درست کا سفر کرنے پر آمادہ نہ ہوتا مگر ایران کا بادشاہ ہندوستان کے بادشاہ کا دوست تھا اور اس نے ان دوستانہ تعلقات کو اور پائیدار کرنے کے لیے مجھ پر زور ڈالا کہ میں ہندوستان کے بادشاہ کی پیشکش منظور کر لوں چنانچہ میں نے سفر کی تیاری شروع کی اور ایک کافلے کے ساتھ ہندوستان کی طرف چل دیا مگر بدقسمتی سے ابھی ہمیں سفر کرتے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک رات ہمارے کافلے پر ڈاکووں نے حملہ کر دیا بہت سے مرد عورتوں کو قتل کر دیا پریشانی اور ابتری کی حالت میں جس کا مو جس طرح اٹھا وہ وہیں بھاگ نکلا میں بھی اپنی جان بچا کر بھاگا اور کئی دن تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخر ایک شہر میں جان نکلا بھوک اور تھکن سے میرا برا حال تھا قدم اٹھانے کی بھی مجھ میں حمد نہیں تھی مجبوراً اڈال ہو کر میں ایک دکان کے سامنے بیٹھ گیا وہ ایک درزی کی دکان تھی درزی کوئی بہت ہی شریف اور ہمدرد انسان تھا اس نے جو میرا یہ حال دیکھا تو بڑی محبت سے پیش آیا اپنے گھر لی گیا کھانا کلایا پہننے کے لیے کپڑے دیئے اور پھر اپنے گھری کی ایک کوٹری میں میرے رہنے کا انتظام کر دیا تین چار دن کے بعد جب میں اچھی طرح آرام کر چکا اور جسم میں کچھ طاقت آ گئی تو میں نے درزی سے کہا کہ میرا وطن یہاں سے بہت دور ہے میں ہندوستان جانے کے ارادے سے نکلا تھا مگر اب اتنی حمد نہیں کہ میں وہاں جا سکوں اور نہ ہی اپنے گھر واپس جانے کے لیے میرے پاس کوئی ذرے راہ ہے تمہاری ہمدردی اور محبت کا بہت شکریہ مگر اب زیادہ دن تک اپنا بھوج میں تم پر ڈالنا نہیں چاہتا یا تو مجھے اتنی رقم کرز دیو کہ میں اس سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکوں یا پھر مجھے کہیں نکری دلا دو تاکہ آمدنی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے اور میں اپنا بھار خود اٹھانے کے علاوہ سفر کے لیے کچھ رقم بھی جمع کر سکوں درزی نے یہ سن کر مجھے ایک کلاری اور ایک رسی لا دی اور کہا شہر سے قریب ہی ایک بہت بڑا جنگل ہے تم اس جنگل میں چلے جاؤ اور صبح سے دوپیر تک جتنی لکڑیاں کٹ سکتے ہو کٹ کر شہر لے آؤ خدا کی ذات سے امید ہے کہ تمہیں اتنی عجرت مل جائے گی جس سے تمہارے دونوں مقصد پورے ہو جائیں گے چنانچہ اس دن کے بعد میں جنگل سے لکڑیاں کٹ کر شہر لانے اور فروخت کرنے لگا ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بہت بڑے درخت پر چڑھ کر اس کی شاخے کٹ رہا تھا کہ میری کلاری ہاتھ سے چھوڑ کر نیچے گر پڑی میں اسے اٹھانے کے لئے اترا اور دیکھا کہ کلاری درخت کی جڑ کے بالکل قریب نصف سے زیادہ زمین میں دھس گئی میں نے اسے کھینچ کر نکالا تو وہاں کی زمین بہت نرم اور پولی معلوم ہوئی میں نے اسے کھوڑ کر دیکھا یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ درخت کی جڑ میں زمین کے اندر کسی تیہ خانے کا دروازہ نظر آ رہا تھا میں جلدی سے اپنے کھوڑے وے گڑے میں اتر گیا دروازے پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ بند نہیں تھا میں نے ایک پٹ کو آجسہ سے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا اندر کا منظر دیکھ کر میری حیرت اور بڑھ گئی تو باگ کے ایک گوشے میں دو تین کمروں کا ایک چھوٹا سا سافسترا گھر نظر آیا ابھی میں اس گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ اچانک ایک کمرے سے ایک بہت ہی خوبصورت عورت باہر نکلی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی میں نے محسوس کیا کہ وہ میری آمد سے خوفصدہ ہونے کے بجائے کچھ خوش معلوم ہوتی تھی میں نے جلدی سے سلام کیا اور اسے بتایا کہ کس طرح میری کلاری ہاتھ سے گری اور کس طرح میں اس کے گرنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا وہ عورت مسکرائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی قسم قسم کے کھانے ترہ ترہ کے مشروبات اور شرابیں لاکر میرے سامنے لگ دیں اور مجھ سے کھانے کے لیے اسرار کیا مجھے بھوگ تو زیادہ نہیں تھی مگر اس کے خیال سے کھانے لگا کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ وہ ایک ملکی بادشاہ کی بیٹی ہے جب وہ جوان ہوئی تو اس کے والد نے ایک دوست ملکی شہزادے سے اس کی شادی کر دی مقررہ دن تاریخ پر بہت شاندار بارات آئی غریبوں محتاجوں کو کھانا کپڑا اور نگد رکرم تقسیم کی گئی ریایہ نے اپنے بادشاہ کی خوشی مشریک ہونے کے لیے گھر گھر چراغا کیا بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی شہزادے سے کر دی گئی پھر نکاح کے بعد جب دوسری رسمیں ختم ہو گئیں اور راز زیادہ ہو گئی اپنے شہزادے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں خوفناک شکل کا جن نمودار ہوا وہ اسے دیکھ کر بری طرح خوف صدا ہو گئی مگر جن نے اسے تسلی دی اور کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں وہ اسے محبت کرتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا چونکہ وہ اسے محبت کرتا ہے اس لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ شہزادی کی شادی اس کے علاوہ کسی اور سے ہو اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے شہزادی نے بہت انکار کیا مگر اس کی ایک نہ چلی جن اسے اپنے کمرے سے اٹھا لیا اور لا کر اس تیخ خانے میں قید کر دیا اس دن سے وہ جن ہر طرح کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح شہزادی اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو جائے مگر شہزادی اب تک انکار کرتی چلی آ رہی ہے جن ہفتے میں ایک مرتبہ اس کے پاس آتا ہے شادی کیلئے سراغ کرتا ہے اور جواب انکار میں سن کر چلا جاتا ہے اس پر میں نے شہزادی سے پوچھا کہ اگر کسی وجہ سے اسے ہفتے بھر سے پہلے جن کی ضرورت پڑ جائے تب وہ کیا کرتی ہے شہزادی نے جواب دیا اگلے کمرے میں فرش پر ایک چوٹا سا گمبت بنا ہوا ہے اگر میں جن کو بلانا چاہتی ہوں تو اس گمبت پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے میں نے کہا وہ جن بھلا میرے سامنے کیا چیز ہے مقابلے پر آیا تو کلاری کا ایسا ہاتھ ماروں گا کہ سرسن سے کٹ کر دور جا گرے گا پھر اسے قتل کر کے میں تمہیں اس کی کیسے نجات دلا دوں گا ہم دونوں شادی کریں گے اور بکیہ زندگی آرام و سکون سے گزاریں گے کہاں ہے وہ جن ذرا بلاو اسے شہزادی نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں نہیں مانا اور دوسرے کمرے میں جا کر اس گمبت پر زور سے ایک لات مار دی لات کا مارنا تھا کہ جیسے کوئی قیامت آ گئی مکان کے درو دریوار لرزنے لگے زمین سے ایسی گڑ گڑا ہٹ کی آوازیں نکلیں جیسے زلزلہ آ رہا ہو میرا تمام نشہ حرن ہو گیا شہزادی گھبرا کر بولی خدا کے لئے جلدی سے بھاگ جاؤ جن آ رہا ہے میرے ایسے عسان خطا ہوئے کہ یہ سنتے ہی میں سر پاؤں پر رکھ کر بھاگا اور تیہ خانے سے باہر آ کر دم لیا پھر وہاں سے جو دوڑ لگائی تو سیدھا درزی کے مکان پر پہنچ کر اپنی کوٹھڑی میں گھس گیا خوف کے مارے میرے جسم پر کپ کپا ہٹتاری تھی میں اپنی چار بائی سے چادر موں میں چھپا کر لیٹ گیا کافی دیر کے بعد ذرا دل ٹھہرا تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنی کلاری اور رسی وہیں تیہ خانے میں چھوڑ آیا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ درزی میری کوٹھڑی میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں میری رسی اور کلاری دبی ہوئی تھی اس نے کہا یہ چیزیں تم جنگل میں چھوڑ آئے تھے ابھی ایک بڑا آدمین کی مدد سے تمہارا پتہ پوچھتے پوچھتے یہاں دیکھ کر گیا ہے وہ اتنا کہہ کر رسی اور کلاری کوٹھڑی میں رکھ کر واپس چلا گیا ادھر وہ کوٹھڑی سے نکلا ایک خوفناک جن میری کوٹھڑی میں نمودھار ہوا جن کو دیکھ کر خوف سے میری گیکی بن گئی اس نے مجھ سے کڑک کر پوچھا بتاؤ تمہاری کلاری اور رسی میرے گھر کیسے پہنچی مجھے کیا پتا میں حق لاکر بولا میں تو شاید انہیں جنگل میں بھولایا تھا تم جھوٹ بکتے ہو قید خانے میں تمہاری موجودگی کے دوسرے ثبوت بھی موجود ہیں اتنا کہہ کر اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے جادو کے زور سے تیہ خانے میں واپس لے آیا میں نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھی رو رہی تھی اس کے جسم پر جگہ جگہ مار کے نشانات پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھی جن نے مجھے دھکہ دے کر جب اس کا دل تھنڈا نہیں ہوا تو تلوار نکال کر ایسا ہاتھ مارا کہ اس مظلوم شہزادی کا سر کٹ کر دور جا گرا شہزادی کو قتل کر کے وہ خونخوار جن میری طرف متوجہ ہوا وہ چاہتا تھا میری گردن پر بھی تلوار پھیر دے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا کہ میں نے تو تیرے ساتھ وہ سلوک بھی نہیں کیا جو حاسد نے محسود کے ساتھ کیا تھا لیکن پھر بھی محسود نے حاسد سے ان تکام لینے کے بجائے اسے ماف کر دیا کیا تو میری جان نہیں چھوڑ سکتا یہ سن کر جن نے ہاتھ روگ لیا اور دلچسپی سے پوچھا کہ حاسد نے محسود کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو مجھے یہ کہانی سنا اگر پسند آئی تو میں تیری جان بخش دوں گا میں نے موقع غریمت جانا اور کہانی سنانے لگا حاسد اور محسود کی کہانی کہتے ہیں کسی شہر کے ایک محلے میں دو پڑوسی رہتے تھے ایک کا نام حاسد اور دوسرے کا نام محسود تھا محسود بہت شریف نیک مہنتی اور اماندار تھا قیم تھا بیماروں کا علاج کیا کرتا تھا اور خدا نے اس کے ہاتھ میں ایسی شفا دی تھی کہ وہ لوگ دور دور سے اس کی شورت سن کر آتے تھے اور اس کے علاج سے سہتیاب ہو جاتے تھے خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا اور وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا مگر حاسد کو اس کا یہ آرام و سکون ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا وہ خود تو قاہل اور نکمہ کام چور تھا محنت سے جی چراتا تھا اور اپنی مفلسی کے لیے قسمت کو کوستا رہتا تھا اپنے پڑوسی محسود کو چین سے رہتے دیکھ کر دن رات اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا وہ اٹھتے بیٹھتے لوگوں سے اس کی برائیاں کرتا راستہ چلتے اس سے اُلج جاتا اور گندی گندی گالیاں سنانے لگتا محسود اس کے ہاتھوں اتنا تنگ اور پریشان ہوا کہ آخر وہ محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے کے مکان میں چلا گیا اور وہاں رہنے لگا حاسد نے اس پر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب یہ دیکھا کہ اس کی چگلی کھانے اور برائیاں کرنے کے باوجود لوگوں میں محسود کی قدر اور بڑھتی جا رہی ہے تو اس نے اسے مارنے کا ارادہ کر لیا ایک دن اس کے گھر پہنچا پہلے تو جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی پھر اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے قریب دیکھ کر سہر و شکار کے بہانے جنگل میں ایسی جگہ لے گیا جہاں ایک بہت ہی گہرا کونہ بنا ہوا تھا وہاں پہنچ کر بولا محسود بھائی مجھے بڑے زور کی پیاس لگی ہے ذرا دیکھنا اس کونے میں پانی ہے یا نہیں اگر پانی ہو تو اسے نکالنے کی کوئی ترکیب کی جائے پھر محسود نے جیسے ہی کونے میں جان کر دیکھا حاسد نے اسے زور سے کونے میں دھکا دے دیا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کونے میں کچھ دن ایک دل جنوں کا بسی رہا تھا حکیم محسود نیچے گرا تو انہوں نے اسے بڑی حفاظت سے سنبھال لیا اور اسے ذرا بھی چوٹ نہیں آنے دی اسے ایک طرف آرام سے بٹا کر کچھ کھانے پینے کو دیا اور خدا پس میں باتیں کرنے لگے ایک جن بولا دوستو تمہیں یہ پتا بھی ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے کلوتی بیٹی بہت سخت بیمار ہے بادشاہ نے تمام حکیموں اور طبیموں سے علاج کرایا مگر کوئی بھی اسے اچھا نہیں کر سکا پھر اس نے دوسرے ملکوں سے حکیم بھلائے مگر شہزادی کو سہت نصیب نہیں ہوئی کسی نے بادشاہ سے حکیم مسعود کا ذکر کیا ہے اور اس کے ہر کارے قیم کو لینے کے لیے اس کے گھر پہنچنے ہی والے ہیں اس پر دوسرے جن نے پوچھا کہ جہاں دنیا کے نامی گرامی حکیم شہزادی کا علاج کرنے سے کاثر رہے وہاں حکیم مسعود کیا کر سکے گا یہ ان سے زیادہ تجربہ کار حکیم تو نہیں یہ سن کر ایک تیسرے جن نے جواب دیا کہ شہزادی ایک عجیب و غریب مرض میں مبتلا ہے اور چونکہ دوسرے تمام طبیب اس کے مرض کو سمجھنے سے کاثر رہے اسی لیے وہ اس کا علاج بھی نہیں کر سکے پہلے جن نے پوچھا کہ آخر اس کے مرض کا علاج کیا ہے تیسرے جن نے بتایا اگر حکیم مسعود اپنی پالتو کتیا کی دھم سے سات پال توڑے اور ان سات بالوں کو آگ پر جلا کر شہزادی کی ناگ میں اس کا دھوہ پہنچائے تو شہزادی آن کی آن میں ٹھیک ہو جائے گی پہلا جن بولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے مگر حکیم بیچارہ تو یہاں کوئے میں قید ہے بادشاہ کے آدمی اسے بلانے آئیں گے اور گھر پر نہیں پائیں گے تو واپس لوٹ جائیں گے کیوں نہ ہم اس شریف آدمی کی مدد کریں اور اسے کوئے سے نکال کر اس کے گھر پہنچا دیں حکیم مسعود یہ تمام باتیں سن رہا تھا اس نے جنوں کا شکریہ ادا کیا پھر جن اسے کوئے سے نکال کر اس کے گھر چھوڑ گئے اسی وقت بادشاہ کے آدمی بھی پہنچ گئے اور بادشاہ کا پیغام دیا حکیم مسعود ان کے ساتھ شاہی محل چل دیا مگر روانگی سے پہلے اس نے انہیں کتیا کے ساتھ بال توڑ کر ایک پڑیا میں باندھ لئے تھے محل پہنچ کر اس نے شہزادی کو دیکھا اور سب لوگوں کو کمرے سے باہر نکال کر شہزادی کو کتیا کے بالوں کی دھونی دی خدا کی قدرت کے شہزادی دھونی پاتے ہی بلکل صحت مند ہو گئی بادشاہ حکیم سے اتنا خوش ہوا کہ اسے نہ صرف انام و کرام سے مالا مال کر دیا بلکہ اپنا شاہی طبیب بھی مقرر کر دیا اور کچھ عرصے بعد اس کی خدمت گزاری اکل مندی اور محنت دیکھ کر اسی شہزادی سے حکیم کی شادی کر دی اور اسے اپنا ولی اہد بھی نامزد کر دیا اب مسعود پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ عیش و آرام کے ساتھ رہتا تھا مگر وہ اپنے پرانے دوست اور ساتھیوں کو نہیں بھولا اور ان کے ساتھ اسی حسن سلوک سے پیش آتا رہتا ایک دن اس نے حاسد کو بھی بلا بھیجا اور سمجھایا کہ اس دنیا میں خالقی کائنات کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا کوئی لاکھ کسی کا برا چاہے لیکن اگر خدا اسے اپنی رحمت سے بچانا چاہے تو اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا دیکھ لو تم نے اپنی طرف سے میرے ساتھ جو برائے کی تھی وہ میرے حق میں کتنی بڑی اچھائی بن گئی مگر جاؤ میں تمہارے اس تمام سلوک کے باوجود تمہیں ماف کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے حاسد کو نہ صرف بہت سارا مال و دولت دیا بلکہ اسے ملازمت بھی دلا دی تاکہ وہ خود بھی کوئی کام کر کے محنت مزوری کماتا رہے حاسد اس کے اس طرز عمل سے اتنا پشیمان ہوا کہ اس نے سچے دل سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے یہ کہانی سنا کر میں نے جن سے کہا کہ دیکھو ایک وہ بھی جن تھے جنہوں نے بغیر کسی جان پہچان کے حکیم مسود کی مدد کی اور ایک تم ہو کہ میری جان لینا چاہتے ہو پھر حکیم کو دیکھو کہ اس نے اپنی جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا اور تم بلا وجہ مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جن میری بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گیا پھر بولا چھا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں لیکن تیری وجہ سے شہدادی کی جان گئی اس لیے تھوڑی بہت سزا تمہیں ضرور دوں گا یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ پر کوئی جادو کا منتر وغیرہ پڑ کر پھوکا اور میں ایک دم آدمی سے بندر بن گیا جن نے مجھے پکڑا اور سمندر کے کنارے ایک بڑی بندرگاہ پر لا کر چھوڑ دیا شاید اسی لیے کہ اس کے خیال میں ایک بندر کے لیے بندرگاہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی اتفاق سے دوسرے دن اس بندرگاہ پر ایک جہاز لنگر انداز ہوا میں نے اس جہاز اور اس کے کپتان کو پہچان لیا وہ میرے ملک ایران کا جہاز تھا چنانچہ میں نے اشاروں سے جہاز کے کپتان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں اس کے جہاز پر سوار ہونا چاہتا ہوں پتہ نہیں کپتان کی سمجھ میں میری حرکتیں آئی یا نہیں مگر وہ انہیں دے کر خوب ہسا اور پھر شاید اپنی دلجسپی کے خیال سے وہ مجھے اپنے ساتھ جہاز پر لے گیا دو تین دن کے بعد جہاز وہاں سے روانہ ہوا اور کئی دن کے سفر کے بعد ایک دوسرے ملک کی بندرگاہ پہنچا اسی دوران جہاز کا کپتان اور دوسری لوگ میری عجیب حرکتوں سے بہت لطف اٹھاتے تھے میں آدمیوں کی طرح کھانا کھاتا تھا آدمیوں کی طرح سوتا اور آرام کرتا تھا کپتان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا تھا وہ سب لوگ مجھے بہت اقل مند بندر سمجھنے لگے جہاز اس ملک کی بندرگاہ سے چلنے ہی والا تھا کہ ایک بادشاہ کا سردار بہت سے سپاہی لے کر جہاز پر چڑھ آیا اور کپتان سے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے وزیر کا انتقال ہو گیا ہے اور بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کوئی آدمی مرہوم وزیر کی طرح لکھے گا وہ اسی کو اپنا وزیر بنائے گا ملک میں تو بہت سے آدمیوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی مرہوم وزیر کی طرح نہیں لکھ سکا اب بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ باہر سے جو بھی جہاز آئے اس کے مسافروں سے بھی لکھوا کر دیکھا جائے تو شاید کوئی ایسا خوشکت لکھنے والا مل جائے جسے بادشاہ اپنا وزیر بنا سکے یہ سن کر سب سے پہلے تو کپتان نے کوشش کی سردار کے پاس بادشاہ مرہوم کے وزیر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تختی موجود تھی اس نے کپتان کی لکھی ہوئی تختی اس سے ملا کر دیکھی مگر وزیر کا ہاتھ بہت ہی خوبصورت تھا کپتان کی لکھائی کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا اس کے بعد سب نے ہی کوشش کی مگر مرہوم وزیر کی طرح کوئی نہیں لکھ سکا یہ دیکھ کر میں نے اشارے سے کلم دواد اور تختی مانگی سردار کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ بندر کہیں تمام چیزیں سمندر میں نہ پھینک دے مگر کپتان نے اسے سمجھایا کہ یہ بندر بہت ہوشیار ہے دیکھنا چاہیے کہ یہ کلم دواد لے کر کیا کرتا ہے چنانچہ مجھے کلم دواد اور ایک تختی دے دی گئی میں دوسرے علم کی طرح فنوں کتابت میں بھی ماہر تھا کلم لے کر ایسی خوبصورت عبارت لکھی کہ وزیر کی تحریر اس کے سامنے مان پڑ گئی سردار کو بہت تاجب ہوا مگر اسے بادشاہ کا حکم تھا کہ جو بھی وزیر جیسا لکھائی لکھ سکے اسے میرے پاس لے آؤ مجبوراں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے سامنے پہنچا بادشاہ کو بھی میری تحریر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی بادشاہ نے اپنے سامنے مجھ سے کئی تختیاں لکھوائیں اور وہ خدا کی قدر پر تاجب کرنے لگا جس نے ایک بندر کو فنوں کتابت میں اتنی مہارت عطا کر دی ظاہر تھا کہ اسے کیا معلوم تھا کہ میں بندر نہیں انسان ہوں بہرحال چونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا اس لئے دوسرے دن اس نے مجھے اپنا وزیر بنا دیا سارے درباری حیران تھے کہ ایک بندر وزیر بھلا ایسا بھی کبھی کہیں ہوا ہے مگر میں نے کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کو مختلی معاملات میں ایسے مفید مشورے دیئے کہ وہ میری دانائی اور علمیت کا قائل ہو گیا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے کسی ضروری مشورے کے لئے مجھے اپنے محل میں طلب کیا میں چلا گیا پادشاہ کی بیٹی بھی اپنے والد کے پاس موجود تھی اور بادشاہ نے شہزادی کو باہر نہیں بھیجا کیونکہ بھلا ایک بندر سے کیا پردہ مگر شہزادی نے جیسے ہی مجھے دیکھا جلدی سے اپنا چیرہ دوپٹے سے چھپا لیا پادشاہ نے حران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو شہزادی نے بتایا پاجان آپ جانتے ہیں کہ میں نے بچپن میں اپنی دائیہ سے جادو کی تعلیم پائی ہے اور اسی جادو کے علم سے میں نے معلوم کیا ہے یہ بندر نہیں ایک عالم فاضل انسان ہے جسے ایک جن نے اپنے جادو سے بندر بنا دیا ہے بادشاہ نے مجھ سے اس کی تصدیق چاہی اور میں نے اسے تمام ماجرہ لکھ کر دے دیا بادشاہ نے میری داستان پڑھ کر مجھ سے بہت ہمدردی ظاہر کی اور اپنی بیٹی سے بولا کہ اگر وہ جادو جانتی ہے تو کیا وہ اپنے جادو سے مجھے بندر سے انسان نہیں بنا سکتی شہزادی نے جواب دیا کہ مجھے اسے انسان بنانے کے لیے اس جن سے مقابلہ کرنا پڑے گا اگر وہ جن اس سے زیادہ جادو جانتا ہوگا تو شہزادی پر غالب آ جائے گا مگر بہرحال مسئیبت زیادہ انسان کی مدد کرنا اس کا فرض ہے چنانچہ میں پوری کوشش کروں گی کہ جن پر قابو پا کر اسے مار دوں یا پھر اسے انسان بنا دے اتنا کہہ کر شہزادی نے جادو پڑھنا شروع کیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور وہی جن جس نے مجھے بندر بنایا تھا غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا نبودار ہوا شہزادی نے سخت لہجے میں اسے حکم دیا کہ وہ مجھے دوبارہ انسان بنا دے ورنہ ایسی سزا دی جائے گی کہ ہمیشہ یاد رکھے گا جن نے دانت پیستے ہوئے کہا شہزادی اسے کیا سزا دے گی وہ خود شہزادی کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور یہ کہہ کر وہ فورا جادو کے زور سے ایک خوفناک شیر بن کر شہزادی پر جھپٹا شہزادی نے جلدی سے کوئی منتر پڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی شیر جیسے ہی اس کے قریب آیا شہزادی نے تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ شیر کا سر کٹ کر دور جا گیرا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جگہ دو زبردست آگ کے شولے نمودار ہوئے اور ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے شولوں کی اس لڑائی میں آس پاس کی چیزیں چلنے لگیں پادشاہ نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہمیں یہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے پرنا ہم بھی جل جائیں گے لیکن ابھی ہم ہٹ ہی رہے تھے کہ ایک بڑی سی چنگاری اٹھتی ہوئی میری دانی آنکھ میں آگیری میں درد و جلن سے چیخ پڑا شاہی حکیم بھلایا گیا اس نے میری آنکھ میں کوئی مرہم لگایا مرہم سے جلن تو کم ہو گئی مگر میری آنکھ بلکل جل چکی تھی اسی حسنا میں وہ شولے آپس میں لڑتے رہے اور یہاں تک کہ ایک شولہ بلکل خاک بن کر زمین پر بچ گیا دوسرا شولہ بھی غائب ہو گیا اور اس کی جگہ شہزادی ظاہر ہو گئی اس کے تمام کپڑے اور جسم جلسہ ہوا تھا اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اگر وہ جن کو مارنے میں کامیاب ہو گئی ہے مگر وہ خود بھی بری طرح جل چکی ہے اور اب اس کا زندہ بجنا مشکل ہے اسی لئے جلدی سے پانی منگوایا جائے تاکہ وہ مرنے سے پہلے مجھے انسان بنا دے فوراں پانی لایا گیا شہزادی نے پانی پر بڑھ کر پھوکا اور وہ پانی مجھ پر ڈال دیا جیسے ہی پانی مجھ پر پڑا میں زمین پر لوٹ پوٹ کر دوبارہ آدمی کے روپ میں آ گیا اسی وقت شہزادی چکھی ہائے میں جلی اور یہ کہتے کہتے وہ زمین پر گر پڑی پھر جو ہم نے دیکھا تو وہاں شہزادی کے بجائے راک پڑی ہوئی تھی بادشاہ کو اپنی پیاری بیٹی کے مرنے کا بہت غم ہوا مجھے بھی بڑا دکھ تھا مگر ظاہر تھا کہ میرا افسوس کرنا شہزادی کو زندہ نہیں کر سکتا تھا میں نے بادشاہ سے معافی مانگی کہ میری بدنصیبی کا اثر اس پر بھی پڑ گیا اور اسے اپنی بیٹی سے ہاتھ دھونا پڑے بادشاہ کو گدرتی طور پر میرے خلاف غم و غصہ تھا وہ چاہتا تو مجھے جان سے مار سکتا تھا مگر اس نے پھر بھی رحم و فیاضی سے کام لیا بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ اس حادثے کے بعد وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا میں فورا اس کی سلطنت سے نکل جاؤں دوبارہ ادھر کا رخ نہ کروں چاروں نہ چار میں وہاں سے چل دیا جی میں سوچا کہ بغداد جا کر خلیفہ حارن رشید کو اپنی دکھ بری داستان سناوں اور اس سے مدد طلب کروں راستے میں ان دو کلندروں سے ملاقات ہوئی اور ہم آج ہی شام ساتھ ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو سب کو معلوم ہی ہے دوسرے کلندر نے اپنی کہانی ختم کی تو جمیلہ نے تیسرے کلندر کی طرف دیکھا اور بولی کہ اب تم اپنا قصہ سناو اگر تمہاری آپ بھی تھی ایسی ہی دکھ بری ہوئی تو میں تم سب کا قصور ماف کر دوں گی